بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دیسی کھانے یوٹیپ چینل سے آج میں ایک نئی ریسپک ساتھ آزر ہوں آج ہم بنائیں گے زیرہ چاول بغیر پیاس کے بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسپیاں اور اتنی مزے کی یقین جانے آپ بنائیں گے تو بچے بار بار فرمیش کر کے آپ سے بنوائیں گے زیرہ چاول زیرہ چاول بنانے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل لے لیے کوکنگ آئل کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے یہاں پر آپ گی بھی ڈال سکتے ہیں گی سے بہت زبردست فلیور آتا ہے اور بہت زبردست زیرہ چاول بنتے ہیں تو یہاں پر میں نے کوکنگ آئل لیا آپ گی بھی لے سکتے ہیں کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو عدد موٹی علاچی موٹی علاچی اس لئے میں نے شامل کی ایک ایمیز کی اس کا فلیور چاہیے دو عدد تیز پات پتہ شامل کر دیں گے دارچینی کے یہ چھوٹے چھوٹے تین سے چار ٹکڑے میں نے شامل کی ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ان کھڑا مسالوں کو فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا اچھا سا فلیور نکل آئے زیرہ چاہوال ہم نے بنانے ہیں تو اس کے لئے ون تیز پونز زیرہ شامل کر دیں گے اور دو منتاک ساری چیزوں کو اچھا سے فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا فلیور اچھا سے نکل آئے کیونکہ یہ زیرہ چاہوال ہے تو اس کی کشبو بہت ضروری ہے اس لئے ہم دو منتاک فرائی کر لیں گے کھڑے مسالوں کو جی دو منتاک میں نے کھڑے مسالوں کو اچھا سے فرائی کر لیا ہے تو بہت ہی زبرتست زیرے کی کشبو آنا شروع ہوں چونکہ ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اس گلاس کے ساتھ میں نے چاہوال کا مات کی ہے آپ کوئی سبھی گلاس لے سکتے ہیں یہ تقریباً آدھا فلس چاہوال بنتے ہیں تو جی دو گلاس میں نے پانی شامل کر دیا ہے اس میں کوئی لمبے چوڑے مسالے نہیں جاتے نہ اس میں پیاز جاتا ہے کچھ بھی اس میں ہم نے شامل نہیں کیا بس سمپل طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے زیرے کی بانا جاتے ہیں اور بہت ہی مزہ کے بنتے ہیں یہ اوپر میں نے کور کر دیا ہے تو جب پانی کو بوائلاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جی پانی کو اچھے اسے بوائل آ چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے co Prec rap بڑےunta Locato چاكلوں کو میں اچھے سے دو لیا ہے جی میںیں بگو کے چاول سما کے واپرickstones دیں گے شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس میں شامل کر دیں گے کالی مرچ آف ٹی سپون تو جی اس میں صرف میں نے نمک اور کالی مرچ شامل کی ہے اس میں باقی میں نے کوئی چیز بھی شامل نہیں کی نہ ہی اس میں کچھ اور شامل کرنے کیونکہ یہ زیرہ چاول ہیں بہت لائٹ سے بنتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میڈیوم تو لو فلیم پہ اس کو ہم اس طرح سے کور کر دیں گے تاکہ اچھے سے پانی چاول پی جائیں پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ابھی ہم چاولوں کو لگا دیں گے دم پہ اس طرح ہلکے ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد دم ہم لگائیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے بلکل دم والی فلیم پہ اس طرح کر کے کپڑا آج میں نے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں لگایا اس طرح سمپل اس کو کور کرنے بس بلکل دم والی لو فلیم پہ دست langue �ukے ہیں ابھی ہم دم چاول فاعت zwischen Act home하하 آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے کھلے کیلے کیلے بنے ابھی میں آپ کو چیک کرواتیوں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے زیرا چاول بن کے تیار کے لئے چکے ہیں جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے چاول وہیں ہیں بلکل ساداص سے نہیں گے جو پر شکے ہیں میں drup ضرور بنے یعینو مزے ہیں اور کمال کے چاول بنتے ہیں بلکل لائٹ سے میدے کے لیے بھی بہت اچھے ہیں بچوں کو لنج کے لیے بھی بنا کے دے سکتے ہیں بچے بہت خوش ہو کے یہ چاول کھائیں گے آپ ساتھ کباب بھی لے سکتے ہیں کوفتہ بھی لے سکتے ہیں ڈال نان جس کے ساتھ آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ چاول اس چیز کے ساتھ خواستے ہیں بہت ہی مزے کی بنتے ہیں اور بہت ہی تیسٹ آتا تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری نیانے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنے پیرے سے کومنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ